اس وقت میں موجود ہوں کراچی پریس کلب میں لیبر ایکس پریس اینڈ لیبر ورکرز کی جانب سے آج پریس کانفرنس کی گئی ہے جس میں پاکستان کے جتنے بھی مزدور ورکر ہیں ان کے لیے آواز اٹھائی جا رہی ہے 26 تاریک ایک ڈیٹ لائن دی ہے جس کے بعد وہ ایک بڑے دھرنے کی طرف جا رہے ہیں جس میں مظاہریں پورے پاکستان میں کیا جائیں گے کیا ورکر کی بات مانی جائے گی سفراز علی وینس ایجڈی کراچی سوشل سیکیورٹی کے ادارے سے اور وہ سولہ لاکھ میں بھی اگر آپ دیکھیں اصلاً سندھ کے صوبے میں بتایا جاتا ہے کہ چھے لاکھ ہیں لیکن جو کارڈ ہے وہ تین لاکھ لوگوں کے پاس بھی نہیں اور یہ لیبر کانفرنس میں اعلان ہوا تھا کہ سندھ میں سوشل سیکیورٹی کو یونیورسلائز کیا جائے گا یعنی کوئی کسی طرح بھی کام کر رہا ہے اس کو اس ادارے میں ریجسٹر کیا جائے گا لیکن اس پر ایک دھیلے کی پیشرفت نہیں ہوئی ہے اس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ایک سٹیڈی کرائی جائے کہ اس کو یونیورسلائز کرانے کے لیے کیا چیزیں کرنا دوری ہے تو ایک ملک کے جانے پہچانے ایکانومس سے بات ہوئی انہوں نے ذمہ لیا لیکن اس ادارے میں بیٹھے ہوئے ایک اہلکار نے جو اٹھارہ گریڈ کے ہیں یہ تیہ کیا کہ یہ سٹیڈی نہیں ہونی ہے اور وہ سٹیڈی آج تک نہیں ہوئی ہے اس کے لیے ایلوکیشن تین وزیروں کی کمیٹی نے کیا تھا لیکن بدقسمتی سے وہ تینوں وزیر جوی ہیں ان کو بھی کچھ آئیڈیا نہیں ہے کہ ان کے فیصلے کا ہوا کیا آج تک یہ نہیں ہوا اس کو تین سال سے زیادہ ہو گئے ہیں تو ان کو آپ شیئر کریں اور جن اداروں میں ای او پی آئی سے لوگ ریجسٹرڈ ہیں کم از کم ان سب وہ تو سوشل سیکیورٹی میں لے ہیں آج تک وہ لسٹ نہیں بنی ہے تو اسی طرح قوانین میں جو تبدیلیاں ہوئیں اب یہاں پہلی بار ایک قانون بنا جو ہوم بیسٹ ورکر کو ورکر تسلیم کرتا ہے جو گھر میں جس میں زیادہ تر خواتین ہیں لاکھوں کی تعداد میں ہیں جو گھروں میں بیٹھ کے کام کرتی ہیں کام وہ بڑی فیکٹریوں کے لیے ہی کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو کام گھروں پہ لا کے دیا جاتا ہے میڈل مین کے ذریعے اور ان کو جو عجرت ملتی ہے وہ مینیمم ویج بھی نہیں ہوتی ہے نیکسٹ ویک جو ہے ہم اپنی میٹنگ کر رہے ہیں اس کے اندر یہ ساری چیزیں تیہ کریں گے اور یہ سمجھ سمجھتے ہیں یہ چھبیس سے بہت پہلے ہوگا چھبیس جو ہے وہ ہماری پورے ملک کی ایک جو کنفریڈیشن بننے جا رہی ہے اس کی میٹنگ ہے اکثر یہ تھا کہ جو جتنی ویلیشن ہو رہی ہے یہاں پر اس کو ایک تو آپ لوگ کے سامنے جنرلسٹ لوگ کے سامنے لے کر آنا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے یہاں پر سندھ میں جو بہت اچھی چیزیں بھی ہوئی ہیں لیکن ایمپلیمنٹیشن کسی پر بھی نہیں ہے نہ مینیموم ویج جو ہے وہ اب تک تیہ ہو پائی ہے یہاں پر نہ جو ہے وہ آپ کا کوڈ جو ہے وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں لیبرٹ اپارٹمنٹ جو ہے وہ رشوت خوری یہ سب چیزیں اس کے اندر ہیں اور جو مزدور ہے وہ ہر فیکٹریوں کے اندر نکالے جا رہے ہیں ان کو پینچن نہیں مل رہا ہے ان کو جو ہے وہ سوشل سیکیورٹی کی داروں سے ان کی ریسٹریشن نہیں ہے منیموم ویج تک ان کو نہیں مل رہا ہے اس طرح کے بہت ساتھی حرسمن ہے خواتین کے ساتھ جو حرازگی ہیں فیکٹریوں کے اس لئے بہت مجبور ہو کر ہم یہ جو ہے یہ فیصلہ یہ قدم اٹھا رہے ہیں کہ جس کے اندر ہم سارے مزدور جو سندھ کی جتنی ٹریڈ یونین وہ یہ تیہ کریں گے کہ ہم کس ایکشن کی طرف جائیں گے اور ہم ہمارا بلکل یہ ہے کہ ہم جو بجٹ سیشن ہوگا اس میں جو ہے وہ سندھ اسمبلی کا گھراہ کریں گے